اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوا بہا جباہوہم و جنوبہم جس دن کے ان کو تپایا جائے گا سونے اور چانی کو جہنم کی آگ میں اور پھر دارے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کے پسلیاں بھی اور ان کے پیتھیں بھی حادہ ما کلستم لے انفسکم یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا لے انفسکم فضوکو ما کن تم تک لزونتو مزا چکھو اپنے اس کنز کا شہرا اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اللہ کے قانون میں تکوینی بھی اور تشریعی بھی جواب خلق السماوات واللرب جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی آسمان ورزمین کو منہ آرباؤتن حرم ان میں سے چار مہینے ہیں محترم جن کو کیا شرح حرم کہتے ہیں جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی ذالک الدین القید یہ ہے سیدھا دین تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وہ ظلم کیا کرتے تھے قریش کی اپنی مسئلہت ہوئی کہ کوئی وہیم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے وہ کہتے تھے اس سال یا شرح اور ان فلاں کی مجھے فلاں مہینے ہوں گے وہ کلنڈر کو گلٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کرنی ہوگا فلاں ہوگا اس حوالے سے وہ کلنڈر جو تھا ڈسٹربڈ تھا لیکن ہوا یسا ہے قدرت خداوندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجت الودا تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کلنڈر آ گیا تھا اس لیے حضور نے اپنے خطبہ حجت الودا میں کہا ہے یہ زمانہ اور یہ کلنڈر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور تنمیوں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقاب پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی اُلٹ پھیر نہیں ہو سکے گا اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جل کر حل حال میں اور جمع ہو کر وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَال مُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے اِنَّمَنْ نَسِيُّ زِعَادَةٌ فِي الْكُفْرِ یہ جو مہینے کو ہٹا دینا تھا اِدھر سے اُدھر یہ پھیر دینا جو ہے اشرِ حرم کا یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی یُدَلْدُ بِهِ لَذِينَكَفَرُ اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یُحِلْنُونَهُ عَامًا حلال کر لیتے ہیں اس بہینے کو ایک سال وَيُحِلْنُونَهُ عَامًا اور ایک سال اسے حرام قرار دے لیتے ہیں لِجُوَاتِعُ عِدْبَتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام پھیرائے ہیں چار مہینے حرام ہیں آگے پیسے پھیر کر لیکن تعداد پوری کر دی فَيُحِلْنُو مَا حَرَّمَ اللَّهُ اس کا رضیعہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے زُيِّنَ لَهُمْ سُوُعْ عَامَالِهِمْ اسی طریقے سے ان کے جو برے عامال ہیں ان کے لیے مزین کر دیئے گئے کھبا دیئے گئے ان کی نگاہوں میں وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں وہ پانچ رکو ختم ہوئے ہیں جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خاص سا الہ اہل العرب اس کی تکمیل ہو گئی اس کے مقاصد پورے ہو گئے اس کے ضمن میں آخری احکام دے دیئے گئے اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکو سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تموک کا مسئلہ ہے اس کا پسمندر بھی بیان کر چکا ہوں سن چھے میں سورہ ہدیبیا ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے اپنے پیغامبر ایلچی اپنے خطوط نامہائے مبارک بھیجے باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بسرا تھا شرحبیل بن عمر غصان کا اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع ان کا باج گزار تھا اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارس ابن عمر ازلی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قتل کر دیا شہید کر دیا سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے لہذا حضور نے ایک رشکر تیار کیا تین ہزار مسلمانوں کو جمع کیا حضرت زیج ابن حارسہ کو ان کے اوپر امیر بڑایا اور رشکر بھیجا موتا کی طرح یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن آٹھ میں جماد الاولہ سن آٹھ میں جنگ موتا ہوئی ہے اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا نشکر آ گیا ایک لاکھ کا اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائد ہیں شہادت ہے مطلب و مقصود مومن نمال غریمت نکشور کو شائد تو جنگ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارسہ بھی شہید ہوئے پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن عبی طالب جو حضور کے چچادات بھائی تھے حضرت جعفر جعفر تیار پھر وہ ہوگے کمانڈر انہوں نے چارج لیا وہ بھی شہید ہو گئے ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انساری ہوں گے انہوں نے چارج سمالا وہ بھی شہید ہو گئے پھر آخر اکار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سے بھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس نشکر کو بچا کر لے آئے تو یہ صورت احاد ہوئی جنگ موتا کی اس کے بعد نبی اپن صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحب ایمان کے لئے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے ہم تبوک تک جائیں گے تبوک آخری صلت تھی کہ جو رومن ایمپائر جنہ سے شروع ہو جاتی تھی یہ حجاز کا آخری شہر ہے مدینہ سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کچھ تین سو ساڑھے تین سو میل شمال میں ہے اور بڑا سخت جو ہے سہرہ درمیان میں آتا ہے شدید گرمی کا معصوم تھا شدید گرمی کا معصوم تب طویل سفر ادھر فصل تیار تھی کہ خجوریں پکی ہوئی تھی اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی اور اگر سب مرد جرے جاتے ہیں تو عورتیں تو خجوریں نہیں اتار سکتی یہ خجور کا اتارنا جہت پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے کہ اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تشتر بام ہو گیا ان کا معاملہ ان کی کمزوریاں ان کی خباستیں کھل کر سامنے آگئیں تو یہ یوں سمجھئے کہ یہ گیارہ رکو منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروہ سنام ہے جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نشاء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے تقریبا نش سورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے یہاں پر بھی یوں سمجھئے کہ یہ گیارہ رکو جو ہیں وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھئے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موطی پروئے ہوئے ہیں ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور تیس ہزار کلشکر لے کر گئے تھے اور اس میں وہاں جا کر ہرکل لگر سے موجود تھا ہریکلیس لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی جورت نہیں کی وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا حضور وہاں مقیم رہے وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے انہوں نے معاہدے کیے اپنی سرحدوں کو اپنی محفوظ کیا اور پھر آپ واپس آگئے گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت رومہ نے پسپائی اختیار کی ہے رومہ نے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی تو وہ جو بھی درنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی اللہ تعالی نے اس ہوا کا دوبارہ جو ہے قائم کر دیا بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑا حضرت ابو وکر کے زمانے میں کیونکہ حضور نے اپنی مرض وفات میں بھی ایک نشکر تیار کر دیا تھا اور زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے حضرت عسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ نشکر تیار تھا اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی ایوہ الذین آمنوں کے سیدھے سے ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اے ایمان کے دعویٰ داروں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف یعنی کہ پاؤں منمل بھر کے ہو گئے اٹھا نہیں جا رہا حوصلہ جو ہے جواب دے گیا ارازی تم بالحیات دنیا من الاخرہ اب یہ وہی سرچنگ کوئیسٹن سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے دعویٰ دار تو ہو ایمان بالاخرہ کے لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو فما مطاع الحیات الدنیا فی الاخرہ اللہ قلی تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے مرابر ہے بہت قلی اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب وَيَسْتَبِّلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اور تمہیں ہتا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اس نے اپنے دین کا جنڈا اٹھوانا ہے تم نے اٹھا دے تمہیں دفع کرے گا ریجیٹ کرے گا بردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا وَلَا تَذُرُّوهُ شَيَعَا وَتُمَ اللَّهُ کا کوئی نقصال نہیں کر سکو گے وَاللَّهُ عَلَا كُلِّ شَائِنْ قَرِيرًا اللہ ہر چیز پر قادر ہے إِلَّا تَنْسُرُوهُ اگر تم ان کی بدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ تو اللہ نے تو بدد کی ان کی اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ اِذْ هُمَا فِي الْغَار جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور بکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا جبکہ دو میں کے دوسرے تھے دو ہی تھے حضور تھے اور حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ اِذْ هُمَا فِي الْغَار جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اِذْ يَقُولُو یہ غارِ سور کا واقعہ ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَن جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک نہیں ہے تو ہم نظر آ جائیں گے تو حضور نے فرمایا اللہ کا حسن فکر نہ کرو اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا اللہ ہمارے ساتھ ہے فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالی نے تسکین اور سکون عظی کر دیا ان پر وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْحَا اور اُن کی بدت فرمائی اُن لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے وَجَعَلَىٰ كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچہ پڑ چکا ہے مورے جزیرہ نمائے عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے طالب آ چکا ہے وَجَعَلَىٰ كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اوچہ ہے ہی وَالْغَاهُ عَزِيدُ الْحَكِيمِ اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا انفروں خفاف امت سے قالا نکلو خواہ حلقے خواہ بوجل یہ حلقے اور بوجل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں یا تو داخلی طور پر بوجل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو نکلنا پڑے گا اب یہ نکلنا فرض عین ہے یہ نفیر عام ہے وہ بات گئی جبکہ صرف تحریز تھی تحریز تھی ترغیب تھی وہ دور ختم ہوا اب نکلنا پڑے گا اس جنگ میں نفیر عام ہے چاہے بوجل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجل اور ہلکا اور داخلی طور پر بھی وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کرو اللہ قرآن میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریبی ہے قریبی ہمیں مال مل جائے گا غریمت مل جائے گی وَسَفَرَرْ قَاسِدًا اور اس کے لئے سفر بھی وہ چھوٹا ہے بڑا نہیں ہے لَتَّبَعُوْكَا تو یہ سب اے نبی آپ کی پیاروی کرتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے وَلَاكِنْ بَعُدَكَ الْيَحِمُ الشُقَّ لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے بڑی دور کی مسافق نظر آ رہی ہے اتنا دور اور اس میں علاق کر دیا تھا حضور نے حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری سکین اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے اپنی پوری سکین کا اعلان تو نہیں ہوتا لیکن غضرہ تموگ میں آپ نے اعلان کیا تھا ہم جا رہے ہیں سلطنت رومہ سے تکراہو ہے تموگ تک ہمیں جانا ہے کوئی چیز اپنے راست نہیں رکھی تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے اس کے لئے پوری تیاری کرے داخلی بھی خارجی بھی ساز و سامان کی بھی اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے اور یہ ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے مجبوری ہے فلا مجبوری ہے فلا مجبوری ہے یہ اپنے آپ کو حلاق کر رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اَفَاللَّهُ عَنْكَلِ مَعْزِنْتَ لَهُمْ اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی یعنی کوئی منافق آیا کوئی اور آیا حضور یہ مجبوری ہے بیمار ہے کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے تو مجھے اجازت دے دی حالیٰ کی حضور اجازت دے دے تب بھی اس کے نہیں جانا تھا لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معاشیت کی یہ نافرمانی کی ہے اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا وہ پردہ اٹھ جاتا اَفَاللَّهُ عَنْكَا اللہ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لِمَعْزِمْتَ لَهُمْ کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی یہاں تک کہ آپ کے لئے واضح ہو جاتا کون صادق اور ایمان ہیں کون سچے مسلمان ہیں اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا لَا يَسْتَعْدُرُكَ الْلَذِينَ يُعْبِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وہ لوگ جو اللہ اور یعنی آخر پر ایمان رکھتے ہوا آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے اَنْ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِ وَالْيَوْمَانْ فُسْئِن کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کے راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانو اور مال کے ساتھ ایمان کا تو لازمی تقاطہ ہے پھر وہی وہ جو دیفنیشن میں نے آپ کو بتایا یہ سورہ حجرات میں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولَهِ سُمَّا لَمْ يَرْتَعْبُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِ وَأَنفُسِن فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ تو اس کا جزوے لازم ہے شرط لاین فرق ہے لہذا جو لوگ اللہ یعنی آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایجزمشن نہیں مان سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے واللہ علیم بالمتقی اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقیمنوں سے خوب واقف ہے اِنَّمَا يَسْتَعَذِنُكَ اللَّذِينَ لَا يُعْنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَعْبِ الْآخِرِ اصل میں جو ایجازت مانگ رہے ہیں آپ سے ایجزمشن مانگ رہے ہیں رخصت مانگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یعبِ آخر پر ایمان نہیں رکھتے ورطابت قلوبہوں اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے ہیں سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے اِنَّمَا الْمُومِنُونَ لَذِينَ آمَنُوا بِلَائِ وَرْسُونَ سُمَّلَمْ يَرْتَابُوا پھر شک میں نہ پڑے یہاں برمایا ورطابت قلوبہوں ان کے دلوں کے اندر شکوک کے نیرے ہیں وَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدْدُونَ اور وہ اپنے اسی شک کو شبیت کے اندر بھٹک گئے تردد بھی یہی ہوتا ہے تزبزد تردد چلو نہ چلو یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی کبھی چاہتا ہے چلنا چاہیے بھئی منہ تو یہ کہ اب بلکوی پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں کوئی نہ کوئی جھوٹی امانہ بناو قسم کھالو وَلَوَا لَعْدُ الْخُرُوجَ لَعْدُوا لَهُمْ قُدَّتٍ اور اگر انہوں نے نکلنے کا ادادہ کیا ہوتا تو اس کے لئے ساز و سامان فراہم کرتے جیسے کہ کیا جاتا ہے آدمی سفر کے لئے تیاری کرتا ہے انہوں نے تیاری نہیں کی وَلَاكِنْ قَرِهَا اللَّهُ مَعْسَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا فَسَبْتَهُمْ اور ان کو بوجھل کر دیا ان کو روک دیا وَقِينَ قُرْدُوا مَا الْقَائِدِينَ اور اس سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھ دینے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو اس کی حکمت آگے آئے گی اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ مَا زَادُوْكُمْ اللَّهُ خَبَالَا تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لئے مگر خرامی کا دلوں میں روم تھا مہا جا کے فتنے اٹھاتے آپس میں لڑاتے کوئی اور کچھ کرتے لہذا ان کا بیٹھ رہنا بھی حکمت پر ممنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے گویا کہ بندہ مومن کے لئے تو خیر ہی خیر ہے ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر لیکن منافق کے لئے شہر ہی شہر ہے ادھر بھی شہر ادھر بھی شہر لَوْ خَرَبِوْ فِيكُمْ اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ مَا زَادُوْكُمْ اللَّهُ خَبَالَ تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لئے مگر برائی کا خرابی کا وَلَعَوْضَعُ خِلَالَكُمْ اور یہ گھوڑے دوراتیں تمہارے مابین يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ تمہارے لئے فتنے پیدا کرنے کے لئے وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں یہ دون ترجمے ہوں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ اور اللہ تعالی ظالموں سے خوب واقف ہے یعنی تمہارے اندر اے مسلمانوں بعض نیب دل وہ منافق نہیں ہیں نیب دل سادہ لوگ مسلمان ہیں جو ان سے حسنظرن رکھتے ہیں ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں دوستی رکھتے ہیں ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو اگر یہ ہوتے تمہارے نشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے ہیں تو وہ جو سادہ لوگ مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مرتلاح ہو سکتے تھے اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہیں لَقَدِبْتَغَمُ الْفِتْنَةَ بِنْ قَبْلِ یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں وَقَلَّمُ لَقَلْ أُمُورِ لِهِ لَفْزِ فِتْنَةَ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو علماء السلو کا کردار کیا ہو جاتا ہے علماء هم شر الناس تحت عظیم السمائے مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِیْهِمْ تَعُودُ جھگڑے آئیاں فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرطہ جو ہے اس کے اندر شدت ہے یہ کام ہے لَقَدِبْتَغُمُ الْفِتْنَةَ بِنْقَبُلْ یہ فتنے اٹھاتے رہے ہیں پہلے بھی وَقَلَّمُ لَقَلْ أُمُورِ اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لئے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے بدلتے رہے حتی جال حق یہاں کرتے حق آ گیا جدیرہ نمائے عرب میں تو فیصلہ ہو گیا اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا وَظَهَرَ عَمْرُ اللَّهِ اللہ کا عمر ظاہر ہو گیا غالب ہو گیا وَهُمْ کَارِحُون جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو ان میں سے وہ بھی یہ جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے یہ بہت ہی مردود شخص تھا جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ یہ منافقین میں سے تھا یہ آیا اور اس نے بڑا استہزا کا داد استیار کیا حضور کے ساتھ حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے کیا بھئی کیا معاملہ ہے کیا مجبوری ہے حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں شامی عورتیں بہت خوبصدت ہوتی ہیں تو میں تو اپنے اوپر قابل نہیں رکھ سکوں گا میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو آپ مجھے فتنے سے بچھا لیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ عُذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّ اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے ایکزرٹ کر دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا اَلَا فِلْفِتْنَةِ سَقَتُو آگاہ جاؤں فتنے میں تو پڑ چکے اور فتنہ کونسا ہوگا جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے بدترین فتنے کا شکاعت تو وہ ہو چکا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ جَوَهِ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اِن تُسِبْقَ حَتَلُتُمْ تَسُوحُ اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے کوئی فتح ہوتی ہے کوئی خیر آتا ہے کوئی اچھی خبر آتی ہے تصور میں بری لگتی ہے وَإِن تُسِبْقَ مُصِیبَتُمْ اگر کوئی تدریف آ جاتی ہے نادوار پوزیشن صورتحال يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَ عَمْرَنَا مِن قَبْل تو گئتے جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہے ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے ہم نے پہلے ہی سے اپنی حفاظت کا بندو بچ کر دیا تھا قَدْ أَخَذْنَ عَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَإِذَا وَاللَّوْ وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ پیٹھ پھیرتے ہیں اور بڑے شادہ و فرہاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا یہ آیتیں تو ہر شخص یاد کر لینی چاہیے یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہیں بہت بڑا اسلحہ ہے قَهُوْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا اے بدبختو ہم پر کوئی مسئبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ لی ہو ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اگر اس کی طرح سے تکلیف آ جائے دوست کی طرح سے تکلیف آ جائے کہ حچ ساقی ماریک اینِ التعافظ میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرمی ہے تو اللہ کی طرح سے جو آئے سرے تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے نہ شبت نصیبِ دشمن کے شبت حلاقِ تیغت سرے دوستان سلامت کے تکھنجر آزمائی اہلِ ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے وہ امارا مولا ہے اس کے اذن کے بغیر پتہ پتہ نہیں ہل سکتا تو ہمیں در کس کا ہو وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر تبکل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو قُلْ حَلْتَ رَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَ يَعْد ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہات عمرہ چیزوں کے یہ حسنِ ایم کیا ہے احسن احسن افعل و تفضیل ہوا اس سے مونس بنا حسنہ حسنہ کا کسریہ بنا تو حسنِ ایم دو نہات احسن صورتوں کے سوائے ہمارے بھی تیسری ہے ہی نہیں کیا مطلب ہم سب اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں احسن ہم کامیاب ہو کر آ جائیں احسن تیسری کیا بات ہے تو ہمارے تو خیر ہی سے رہے دراتے ہمیں کس سیسے ہو کل حل طرف بسو نہ منا کہ تم در آ رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف ہمارے لئے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن اور دونوں ہمارے نزید نحات احسن ہیں اللہ کے راہ میں شہادت مل جائے شہادتِ مطلوب و مقصودِ مومن نمالِ غنیمت نکشور کشائی جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں درتے ہیں جیگر جب وقتِ شہادت آتا ہے دن سینوں میں رقصان ہوتے ہیں اور اگر ہم کامیاب ہو کر آگئے تو تم بھی کہو گے ہمارے لئے تو کامیابی کامیابی ہے قول حل طرب بسو نہ بنا الہی درفستہ احد و نحنو نو طرب بسو بکم اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں اَن يُسِبَكُمُ اللَّهُ بِعْزَابٍ مِنِنْدِهِ کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے فاس سے ناظر نہیں کرے عوبِ اے دینہ یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے فَتَرَبَّسُوا اِنَّا مَاکُمُ تَرَبِّسُوا تو کرو انتظار ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں قول اَن فِقُوتَوَنُو كَرْحَا اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے جی میں جاتا نہیں سکتا ہے یہ چندہ حاضر ہے کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں ساز و سامان لیکن مجھے آپ اجزم کر دیں یہ چندہ قبول کر لیں قول اَن فِقُوتَوَنُو كَرْحَا کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُم یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِين اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا اس وقت تو جانا ہے فرضِ عین ہے نفیرِ عام ہے اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا اَمَا مَنَاُمْ أَن تُقْبَلَ بِنُمْ نَفَقَاتُهُمْ اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا اِلَّا نَهُمْ كَمَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ مگر اس بات میں کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسر مند وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں مجبوراً کرتے ہیں وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے فَلَا تُعْجِبْكَا أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَعْلَادُهُمْ تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ اچھے نہ لگے تمہیں تم سمجھتے ہوگئے اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر یہ دولت والے مرافق تھے بچا بچا کر رکھتے تھے دولت والے تھے ان کی اولاد بھی اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو بھی کچھ ہے یہی پر اپنا حساب کھاؤ کر لیں فَلَا تُعْجِبْكَا تو تاجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں مَحَصَقْفَالْفَادَرْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَزَّبَهُمْ بِحَافِ الْحَيَاتِ الدُنْيَا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے یہی اولاد سوحانِ روح بھی بن جاتی ہے یہی بڑا چہیتا لادنا بیٹا جس کے لئے چاکوش کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لئے سوحانِ روح بن جائے یہی مال و دولت جو ہے وَتَذْحَقَا أَنفُسَوْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں وہ لپنے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائدات سے اور ان کی کھلنی نصیب نہ ہو تاکہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے فَلَا تَوْجِبْكَا أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَزِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذَقَا أَنفُتُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَعْنِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْكُمْ لَمِنْكُمْ اور وہ قسمت حاکر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے ہی ہیں ہماری بات کا اعتبار کیجئے وَمَا هُمْ مِنْكُمْ لیکن مسلمانوں یہ تحقیقاً تم میں سے نہیں ہیں وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمِ اَفْرَقُونَ بلکہ اصل میں یہ درے ہوئے خائف ہیں خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں لَوْلَا جَدُونَ مَلْجَنْ وَمَغَارَاتِنْ وَمُدْدَخَلًا اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات اور مددخل جہاں سرگسانے کی جگہ ہو لَوَلَّوْا إِلَهِ وَهُمْ يَدْمَحُونَ تو یہ اسی کے طرح لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیت وڑا لیں گے جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آگیا جنگیرہ نمائے اب جائیں کہاں اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے کہیں سرگسانے کی جگہ ہوتی چھپانے کی جگہ ہوتی بھاگ گئے ہوتے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُ قَفِصْ صَدَقَاتِ رَيْنَبِينَ میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں ملابت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں حضور جب جب زکاة کا ماز آتا تھا تو آپ تقصیم کرتے تھے اب جائے بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں کسی کو کچھ زیادہ ہو گئے یا کسی وقت کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ کچھ زیادہ دے دیا تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا اے دلیا محمد اے محمد عدل کرو یہ کیا کر رہا ہے نائم صاحبی کر رہا ہے تو حضور کو غصہ آیا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قول کرے گا لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں خیرات کے بارتنے میں صدقات اور زکاة کی تقسیم میں اگر انہ کے خطے بڑھ دیا جائے انہیں دیا جائے تو راضی ہیں اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ قراراز ہو جاتے ہیں غصے ہوتے ہیں لالپیلے ہوتے ہیں وَلَوْاَنَّهُمْ رَضُوا مَا عَتَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اگر وہ راضی رہتے ہیں اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے وَقَالُوا حَسْبَنَ اللَّهُ اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لئے کافی ہے سیوتین اللہ بن فضلہی ورسولہ ان قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے اِنَّا اِلَّا اللَّهِ رَاغِبُونَ ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا اب یہاں صدقات کی بدیں بیان کر دی ہیں جو صدقات کی یہی آیت سے مشہور آیت کہ صدقات جو زکاة کی جو بدیں ہیں وہ کون کونسی ہیں اِنَّمَ صدقات زکاة جو ہے تو سب سے پہلے لئے فقراء مفلسوں کے لئے وَالْمَسَاقِينَ محتاجوں کے لئے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اور جو بھی زکاة کا بندوبست کریں گے زکاة جمع کریں گے تحصیل دار ہوں گے زکاة کا حساب کتاب رکھیں گے زکاة تقسیم کریں گے وہ اس کے عاملین عَلَيْهَا ان کے تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبَهُمْ اور تعلیفِ قلب کے لئے کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر سائی بحیثیت ہوتے ہیں انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے ساتھی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا دور شور جو ہے کم ہو جائے تو یہ تعلیفِ قلب کے لئے یہ مجد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی اس کے بارے میں فقہہ کا کہنا یہ یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی لیکن ویسی ہی سیچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مجد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی و پھر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں اور گردنوں کے چھڑانے کسی پر تاوان آ گیا ہے کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے جہادہ ایک یہ کہ لمسم مدد کر کے اسے گویا کہ اسی گردن چھڑا دی جائے والغاربینہ جن پر تاوان بڑھنا پڑے و فی سبیل اللہ اور ایک بجہد فی سبیل اللہ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے لیکن اولین مستحقی ہیں انفاق فی سبیل اللہ کل قطل دین کے لئے اللہ کے دین کے لئے دعوت تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لئے لیکن یہ جو صدقات ہیں اور زکاة بھی صدقات ہی میں شامل ہیں ان میں اولاں جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں محتاج ہیں یہ ان کے زیادہ پہلے محق دار ہیں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بج جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتے دار ہیں غرباء ہیں یتابہ ہیں مساکین ہیں ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے وفی سبیل اللہ وابن السبیل اور مسافر کے لئے فریضا کم من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے معین ہو گیا ہے یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ رسال جہاں کے جو احکام آیت وراثت کے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے کمال حکمت والا وَبِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِي ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو عزا پہنچاتے ہیں وَيَكُولُنَ هُوَ عُذُونَ اور وہ کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہی کان ہے ایک تو بہاورہ باریا کان کا کچھا ہونا وہ اور معنی میں ہے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا حضور بری بیوی بی مار ہے اور انہیں مال لیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دماغ میں کچھ نہیں ہے کہ یہ کان ہی کان ہے بیجے میں گودہ نہیں ہے دماغ میں کچھ یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مال لیتے ہیں سن لیتے ہیں یہ تو نرے کان ہے بس یہ بھی حضور کی توہین وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ اَنْدَبِيَا وَيَقُونُ لَهُوَ عُذُونَ قُلْ عُذُونُ خَيْرِ اللَّكُمْ کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے بہتری کے لیے ہے تمہاری خیریت اسی میں ہے يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُومِنِينَ یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق ماضح ہو جائے گا وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی یہ ان کی شرافت ہے یہ ان کی نجابت ہے یہ ان کی مروت ہے وہ جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ شرافت اور مروت کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقو فراسط المومن مومن کی فراسط درعو فَإِنَّهُ يَنْدْرُ بِنُورِ اللَّهِ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا کیا انہیں پتہ نہیں کرتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آپ کی مروت اور شرافت قُلْ قُدُنُوا خیرِ لَكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَيُوْمِنُوا بِالِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَقِرْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے وَالَّذِينَ يُعْضُونَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور جو عذاب پہنچاتے ہیں اندھا کہ رسول کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُعْضُونَ اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا وہ لے کر آگئے اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں آپ ہم مالشک نہ کریں يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُعْضُونَ تاکہ تمہیں راضی کرلیں وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ اَحْقُ وَنْ يُعْضُونَ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں امکانوں مومنین اگر وہ واقعیتاً مومن ہیں اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کیا وہ جانتے نہیں ہے کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا فَانْدَ لَهُ نَارَ جَهْنَّمَ خَالِدًا فِيَا تو اس کے لئے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذَلِقَ الْخِزْدِ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی نسوائی ہے اے مسلمانوں یہ منافع درتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دنوں کی حالت بتا دے اللہ کے طرف سے وحی آ سکتی ہے ہم جو کی جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاہت کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیہ ہمارے لیہ شامت آ جائے کہہیے کہ نہیں ابھی تم استہزاد کرتے رہو لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی مومن سادس کے اوپر کوئی تحمت لگا رہے ہیں اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلان شخص تو یہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن عبیع یہ کہہ رہا تھا فلان نے یہ کہا ہے حضور نے بلایا طلب کیا پوچھا تو اب وہاں پر آئیں گے وَلَاِنْسَ عَلْتَهُمْ اگر پوچھیں گے باسپرس کریں گے آپ ان سے لَيَقُلُنَّا وَلَازِمًا کہیں گے اِنَّمَا قُلْنَا نَقُوضُ وَنَعْلَابُ یہ تو ایسا ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتبو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتبو ہو رہی تھی اس کو خوابکا اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں یہ بات ہم نے کہہ دی تھی قُلْ عَبِ اللَّهِ وَبِ عَعَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ قُلْتُمْ تَسْتَانْتِهُمْ کہیے تو چاہ تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزا کر رہے تھے تمسکر یہ دل لگی تمہاری بازی بازی باریش بابا ہم بازی اب اللہ اور رسول جو ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ بھی تمہارے لئے تختہ برش بڑھ گئی ہیں استہزا اور تمسکر کا لَا تَعْتَذِرُو اب بہانِ مَتْ بَنَاؤ قَدْ قَفَرْ تُمْ بَادَ ایمَانِكُمْ تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد اِنْ نَعْفُ أَنْ تَعْفَتِن مِنْكُمْ اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے نُعَذِّبْ تَعْفَتَن تُو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی عبدیں گے اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں صدایں بھی ملیں گی بِأَنَّهُمْ قَانُمْ مُجْرِمِينَ اس لیے کہ وہ مجرم تھے عَلْ مُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْبَعْثِ یہ منافق مل میں منافق عورتیں سب ایک دوسرے محی سے ہیں یعنی ان کی کا گھٹ جوڑ ہے یا مُرُونَ بِالْمُنْكَر یہ بدی کا حکم دیتے ہیں بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کرتے یہ برائیت کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمَعْرُوفِ اور نیکی سے روکتے ہیں مَتْخَنچ کرو سبھال کے رکھو پاگل ہو گئے ہو آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے لہذا وہ نہیں عنی معروف اور امر بِالْمُنْكَر یَا مُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَا عِنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِذُونَ عَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو مُٹھیوں کو بند رکھتے ہیں خط نہیں کرتے نَسُلَّهَ فَنَسِيَهُمْ انہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے انہیں بھولا دیا نظر انداز کر دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یقیناً یہی منافق ہے کہ جو سرکش ہیں نافرمان ہیں وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَارَ نَعْرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق بردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا جہنم کے آگ کا خالدین افیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ حسب ہم بس وہی ان کے لئے کفایت کرے گی وَالْعَنَهُمَ اللَّهُ وَالْلَّهُ الْمُنَافِقِينَ اور ان کے لئے عذاب ہے قائم رہنے والا مسلسل دائم اور قائم عذاب کل لذینہ من قبل ہیں اسی طرح کے وہ لوگ یہ بھی ان لوگوں کے معنی دے جو ان سے پہلے تھے قانو اشدہ من کم قوتا وہ تم سے کہیں بڑھ کرتے طاقت میں وَاقْسَرَا مُعَلَنَ اور بہت زیادہ تھے مال میں وَاولَادًا اور اولاد میں یعنی یہ قوم جو گدری ہیں کافروں کی قوم سمود اور قوم عاد وہ تم سے کہیں بڑھ کرتے قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی مال میں اولاد میں فَاسْتَمْتَعْوِوا بِخَلَاقِينَ انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا اپنا حصہ وصول کر لیا اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا جو تم سے پہلے تھے اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام عامال دنیا اور آخرت سب میں حبت ہو گئے اور یقینا یہی ہیں خسارے میں رہنے والے کیا ان کے پاس خبریں آنے ہی چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوحن وعادن وسمود وقوم ابراہیم وعصحاب مدینہ والمتفقات نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم یہ باہد مقام قرآن مجید میں جس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو لیکن سراحتاً اس کا ذکر پورے قرآن میں کہی نہیں ہے وہ اصحاب مدینہ اور بلین کے لوگ والمتفقات اور ان بستیوں کی جو اُلڑ دی گئی تھی سیم اور عامورہ اتتہم رسولہم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر واضح نشانیہ لے کر فما کان اللہ علیہ اذنمہم تو اللہ تعالیٰ ان پر ذن کرنے والا نہیں تھا لیکن کانو انفس ہم جذنمون بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ذن ناتے رہے والمومنون والمومنات وعظہم اولیاء وعظ وہ منافق برد اور منافق عورتوں کی بات تھی اب فرمایا اور ایمان والے برد اور ایمان والی عورتیں بازوں اور یاو باز وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں ایک دوسرے کے پشت بنا ہے مددگار ہیں یا مرون بالمعروف ان کا تنظر عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں وَيَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ بَجِسِ رُخْتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نباس قائم کرتے ہیں وَيُتْعُونَ الزَّكَاةَ اور زکاةَ ادا کرتے ہیں وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں وَالْآَيْكَسَ يَرْحَبُهُمُ اللَّهُ یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالی رحمت فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ عَزِيدٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْلِیمِ اِنَّ تَعْتِ نَنْحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے نندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَمَسَاكِنَ قَيِّبَتَمْ فِي جَنَّاتِ عَادُلُ اور بڑے سترے اور بہت امدہ بکان رہائش کے لیے ان کو دے گا لہنے کے باغات میں ریزیڈنشل گارڈنز میں وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرِ یہ ساری چیزیں تو ہے ہی سب سے بڑی شئے یہ کہ اللہ ان سے نازی ہو جائے گا رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شئے ہے سب سے بڑی نعمت ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سخت ہی کیجئے یہ آیت دو مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں یہ جو کہ توں سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ ان سمجھی اٹھائیس میں پارے کی آخری یہاں پھر آئی ہے لیکن یہاں نفذ جہاد کو نوڈ کر لیجئے یہاں جہاد بمانی قتال نہیں آسکتا منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی جہاد جد و جہد کوشش ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا ان کی سازشوں کا نور توڑنا یہ جہاد تھا یہ جہاد قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہے دون القتال یا آئیوہ نبی جاہد کفار والمنافقین اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے جد و جہد کیجئے اسی لئے جب غضوہ تبوخ سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجانا من الجہاد الاسغر ان الجہاد الاکبر ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں اب اس کی تعبیر مختلف کی گئی ہے کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت رومہ کے خلاف گئے تھے اسے آپ جہاد اصغر کریں وہاں سے لوٹ کر ہم آگئے ہیں آپ جہاد اکبر سامنے ہیں تو اس کی عام طور پر جو توجیر لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے سب سے بڑا ہے اور یہ بات صحیح ہے آپ سے پوچھا گیا ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انتو جاہدہ نفس کا فتاعت اللہ کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیب بناو تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو بار آستین تھے کہ جو مدینہ کے ادر منافقین تھے اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا اور اس میں کیونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے عوصر خضر کے لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھی تو اس میں فتنے اٹھلا تھے واپس آ کر آپ نے مسجد زرار کو پھر گرایا ہے یہ بہت بڑا قدم تھا عام مسلمان جو اس میں مشتہل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تبوک سے واپسے کے بعد یا ایوہ نبی جاہد الكفار والمنافقین اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے وماواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیس الوسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یا حلفونہ باللہ ہے ماں قالو وہ اللہ کی قسم کہا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی کوئی بات وہ بھی آئی کوئی غلق بات کہی کوئی استہزا کیا کوئی تمسکر اڑایا حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی اس کا ذکر آجائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں اٹھائیسوے پانے میں واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے اب حضور نے طلب فرمایا انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے اور اس نے خوابخہ فتنہ اٹھانے کوشش کی تب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ عبی بول رہا ہے یہ نوجوان نہیں بول رہا یا حالفونا باللہ ما قالو وَقَسِمْ کَارَهِ اللَّهِ کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی مَلَقَدْ قَالُوا قَلِبَتَ الْكُفْرِ حالانکہ انہوں نے کہا قَلْمَئِ قُفْرِ وَقَفَرُوا بَعَدْ اِسْلَامِهِمْ اور وہ اپنے اسلام کے بعد ملکن ہو چکے کفر کر چکے وَحَمُّوا بِمَعْلَبْ يَنَعْلُوا اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شیکہ کے جس کو وہ حاصل نہ کر سکے یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گذر ہوا اور وہ تنگ راستہ تھا وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گذر سکتا تھا حضور کے ساتھ دو آپ کے صحابہ تھے وہاں ان لوگوں نے کوشش کی منافقین نے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ڈھاٹے بانگ دیا کہ پہچان میں نہ آئے اور رات کی تاریخی میں انہوں نے ہاتھ چلایا چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دیں بارال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جانسار ساتھی تھے انہوں نے ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلا فلا نام ہے یہ فلا فلا منافق ہے لیکن یہ میرا ناز رہے گا تمہارے پاس تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے یہ اسی لئے حضرت حضیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سرن نبی نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس نبی کے ایک رازدان وہ حضرت حضیفہ ابن یمان وَحَمُّ مِمَا لَمْ يَنَعَلُو انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیزوں وہ حاصل نہ کر سکے وَمَا نَقَبُوا إِلَّا نَغْنَاهُ مُرْمَاهُ وَرَسُولَهُ اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شئے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اللہ ان کے رسول ان کی طلبِ مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے مالِ غریمت میں سے بفراغت دیتا رہا من فضلہی اپنے فضل سے وَعِيَتُوبُوا يَكُو خیرَلْلَهُم اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا وَعِيَتَوَلَّو اور اگر وہ پوٹ موڑیں گے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ انہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب فِي الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيمٍ اور پوری زمین میں ان کے لئے نہ کوئی ولی ہوگا کس بنا ہوگا مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ اب یہ وہ تین آیتیں آگئی ہیں جو میری تقلیلوں میں بہت مرتبہ آئی ہیں ہم مسلمانان پاکستان کے لئے خات لمحہ فکریہ ہیں مدینہ کے منافقین کی خاص نسم کا تذکرہ ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ ان میں سے وہ لوگی ہیں جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نباس دے گا غنی کر دے گا دولت دے دے گا دولت مند کر دے گا لَنَسْصَدَّقَنَّ وَلَنَقُلَنَّ مِنَسْصَالِحِينَ ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیت بن جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے انہیں نباس دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا بَخِلُوْ بِهِ اب اس دولت کے ساتھ بخری کیا وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُورِدُونَ اور پیٹھ بورنی اور عراف کیا فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ تو اللہ نے صدا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق آقَبَهُمْ عقوبت صدا دنیا میں نقد صدا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ آدا کر دیا کہ جاؤ بھئی تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی تم جاؤ اور اسلام قائم کرو ہم نے کیا کیا ہے پچاس برس سے زائد ہو گیا کیا کیا ہے اسلام کہا ہے یہ بے وفائی یہ بد اہدی اس کا نتیجہ کیا ہے تین نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے نفاق باہمی اب وہ قوم نہیں گئی قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے اب عسمیتیں ہیں صوبائیت ہیں لسانیت ہیں اور نہ ملن کیا کچھ ہے فرق واریت ہے دوسرے کردار کا میرا غرق ہو گیا آیت المنافق سلاسل حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جس میں یہ تیروں چیزیں ہیں خواہو انسامہ وسلہ چاہے روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا وہ منافق ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جا خیالت کرے وہ دیکھ لیجے اپنی قوم کو جو جتنا بڑا ہے اللہ ماشاءاللہ ایکسیپشنز پروو دیرون قانون یہی ہے جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی خائن اور اتنا ہی وعدہ خلاف اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام دافی کرتے ہیں دوسرے سے نکال لیتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام کیا اللہ اتنی بڑی بات اتنی بڑی بات ہے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ وہ الہجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پر عمل کرنا ضروری نہیں یہ وہ لکھی رہے گی بس اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کانسل بنا دی ہے وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کی ریپورٹ پیش ہو جائے کریں گی خلاص کوئی اس میں سینکشن نہیں کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں کوئی پابندی نہیں فیڈرل شریعت کوئٹ کیا کہنے ہیں فیڈرل شریعت کوئی بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا تنخائن ان کو ملی ہے اور کیا کیا مرارات ملی ہے وہ سم کچھ ہے لیکن صورت کیا ہے دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو عدال کی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو یہاں تک کہ آئیلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو مالی قوانین بھی دس سال کے لیے خارج تو کیا کروں گے بیٹھ کے تلغائیں لو منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود یہ ہے ہمارا روگ اصل فَآَقَرَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ نے عقوبت کے طور پر صدا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا الٰہ یومی القونہ اور یہ نفاق ہم رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُمْ بَسَبَبُ اس وَعْدَ خِلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا وَبِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ اور بِسَبَبُ اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا عَلَبْ جَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِقْرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو چھپی چیزیں اور جو نجوہ کرتے ہیں یہ لوگوں بیٹھ کر آپس میں سالشے کرتے ہیں اللہ ان سے واقف ہے وَعَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبَ اللہ تعالی تو تمام غیب کا جاننے والا ہے اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَوِّعِينَ مِنَ الْمُومِرِينَ یہ لوگ کہ جو اہلِ ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنے دل سے اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر تان کرتے ہیں استہدا کرتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے اب جو بھی کچھ نا سکتے ہو پیش کرو گویا کہ جنید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیلٹی ڈونیشنز چاہیے تو ایک ابو عقیل انساری تھے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس ساری ذات مزدوری کیے ایک باغ میں جا کر اور وہ کھینچ کھینچ کر کوئے سے پانی باگ کو سہراب کیا صبح کو انہیں کچھ کھجوریں ملی رات بھر کی مزدوری ہے آدھی نے جا کر اپنے گھر میں دینی اپنے بیوی بچوں کو اور آدھی لاکر حضور کی خدمت میں پیش کر دی حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو یہ سب پر بھاری ہیں لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فطحے چست کرنے شروع جی ہاں ان کھجوروں کو بغیر تو یہ مہم چلی نہیں سکتی تھی کیا کہنے شب یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے بہت بہا معاملہ ہے تو یہ اب تارے دے رہے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہیں وہ بچارے جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ان سے بدا کرتے ہیں سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ تَعَلَىٰا ان کا بدا کر آئے وَلَهُمْ عَذَابُ النَّلِيمُ اور ان کے لئے درناک عذاب ہے استغفر لہم اب یہ سخترین آیتِ قرآنِ مجید میں منافقین کیلئے یا وہ تھی جو سورہ نسا میں تھی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَنْدَارِ منافق آپ کے سب سے نچلے درقے میں ہوں گے کیا یہ ہے استغفر لہم اے نبی اب آپ ان کے لئے استغفار کریں او لا تستغفر لہم یا ان کے لئے استغفار نہ کریں اِن تَسْتَغفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کریں گے فَلَنْيَقْ لَاللَّهُ لَهُمْ تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معافی کرمائے ذَلَكَ بِعَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ یہ اس لیے دیئے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا فَرِحَ الْبُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَرِهُ وَيُجَاہِدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبْعِلِ اللَّهِ بہت خوش ہو گئے وہ پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لیں تھی حضور سے ایگزمشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے اور انہوں نے برا سمجھا ناپشن کیا کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنے جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُوا اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے چھٹی رخصت لے آئے ہیں تو بغرہ عقل کے ناکھن لو کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں اس شدید موسم کے در جا رہے ہو پاگل ہو گئے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُوا اس گرمی میں مت نکلو اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے لَوْقَانُوا يَفْقَهُون کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا فہم حاصل ہوتا فَلْيَدْحَقُوا قَلِيدًا وَلْيَبْقُوا قَسِيرًا تو انہیں چاہیے کہ ہسے کم روئے زیادہ تَذَام بِمَا قَانُوا يَقْسِبُون بدلا اس کا جو کمائی انہوں نے کی ہے فَإِن رَجَعَقَوْوَاهُ إِلَا قَائِفَةٍ مِّنْهُم تو اے نبی اگر اللہ تعالی آپ کو لوٹا کر لے جائے یہ چار رکود ختم ہو چکے تھے نویں رکود پر ان کے بارے میں تو تیقل کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ قضوِ تبوک پر روانگی سے قبل آئے ہیں یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے کچھ قضویں تبوک کے وقت این تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے تو یہ وہ آیات ہیں فَإِن رَجَعَقَ اللَّهُ دائِبَاتِ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تبوک میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس فَسْتَازَنُوْكَ الْخُرُوجِ اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانے کسی اور دشمن کے خلاف فَقُلْ لَن تَخُرُضُوا مَعِي عَبَدَا کہہ دیجئے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا تم ناکاب ہو چکے وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوَا اور اب میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَمْوَلَ مَرَّتِن تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر نفیر عام ایک کی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے فَقُلُوا مَالْخَالِفِين اب ہمیشہ کے لئے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہو وَلَا تُسَلِّ عَلَى عَدٍ مِنْهُمْ مَاتُ اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ آدھا نہ کیجئے ابداً کبھی بھی وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہو یہ دیکھئے یہ اب ان کی نسوائی کا سامان ہو رہا ہے ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کے نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہوئے تھا تھا کہ یہ منافق ہے حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا وَلَا تِسَلِّ عَلَى آَهَدِ مِنْهُمْ مَاتْ نَا تَعَبَدًا وَلَا تَقْمْ عَلَى قَبْرِهِ اور مدخلے ہوئے اس کی قبر پر اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یقیناً انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے وَلَا تَعْجِبْكَا اَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے آیت نمبر پچپن صرف وہی ایک ایک فرق ہے اس میں وہاں فَلَا تَعْجِبْ کا ہے یہاں وَلَا تَعْجِبْ کا آپ کو زیادہ پسند نہ آئیں اچھی نہ لگیں نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُعَزِّبَهُمْ یہاں نام کے بجائے ان آگیا ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہیں چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں وَتَذْحَقَ أَنفُسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کی جانیں لکھ لیں اسی حالتِ کفر میں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَدَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسْدِقِ الحقیمِ